السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہ واصحابہ ومن طبعہم بحسان لا یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثنہ عشر شہرًا فی کتاب اللہ يوم خلق السماوات والأرض منها أربعت حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیهن أنفسكم محترم ناظرین ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں وہ ایام اور وہ مہینہ بہت ہی زیادہ اہم اور فضیلت والا ہے آج محرم کی چار تاریخ ہو چکی ہے اور ہمارے نئے ہجری سال کا پہلا مہینہ محرم جس کے ذریعے سے اس سال کا آغاز ہو چکا ہے ہمارے ہجری سال کی ابتداء ایک محترم اور ایک حرمت والے مہینے سے ہوتی ہے اور اسی طریقے سے اس ہجری سال کی انتہا بھی محترم اور حرام مہینے سے ہوتی ہے انتہا زلہجہ پر ہوتی ہے جو حج کے مہینوں میں شمار ہوتا ہے اور ابتداء محرم کے مہینے سے ہوتی ہے جو ہمارے ہجری سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے یوں تو نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہمیں نیا عظم نیا حوصلہ نئی پلاننگ نئی منصوبہ بندی اور پوری محنت اور جد و جہود کے ساتھ اور پوری لگن کے ساتھ آنے والے ایام میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں یہاں میں کیا کرنا ہے ان کے سلسلے میں ہمیں غور و فکر کر کے کچھ کام کرنے کا پلان بنانا چاہیے تھا منصوبہ تیار کرنا چاہیے تھا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ امت بجائے اس کے کے نئے عظم نئے حوصلے کے ساتھ نئے سال کا آغاز کرتی یہ امت یا اس امت کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اپنے نئے سال کا آغاز اور اس کی اتدہ نوہے سے کرتی ہے ماتم سے کرتی ہے غم سے کرتی ہے سیاہ لباس پہن کر اس نئے سال کا آغاز کرتی ہے جو سوک کی علامت وہ سمجھتی ہے حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ساری چیزیں جو آج مسلمان اس سال کے آغاز پر اور بالخصوص محرم کے ان دس ایام میں یہ امت جو کام انجام دیتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ساری چیزیں ثابت نہیں آج کی آپ سے اس ملاقات میں میری کوشش ہوگی کہ پہلے تو ہم اس مہینے کی جو صحیح اہمیت ہے اور اس مہینے کی جو صحیح فضیلت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر یہ کہ اس مہینے میں وہ آمال نہیں جو ہم کرتے ہیں بلکہ ہمیں وہ آمال کرنے چاہیے جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال کی ذریعے سے اور اپنے افعال کی ذریعے سے ہمیں بتلائے ہیں کہ ہمیں اس مہرم کے مہینے میں کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے اس مہینے کی اہمیت کے سلسلے میں اس کی اہمیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ ہمارے جو اسلامی سال ہے ہمارا اس کا سب سے پہلا مہینہ ہے اس کی ابتداء اسی مہینے سے ہوتی ہے اور یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے جسے ہم مہرم کا نام دیتے ہیں اور مہرم کا نام دیے جانے کی وجہ بھی ہے یہ کہ اسلام سے پہلے اہلِ عرب اس مہینے میں جنگ کرنے سے قتال کرنے سے لڑائی کرنے سے واض رہتے تھے اس مہینے کا عدب کرتے تھے احترام کرتے تھے اسلام سے پہلے اہلِ عرب کا یہ معمول تھا لہٰذا اس مہینے کی حرمت کے پیشے نظر اس کا نام مہرم رکھا گیا ہے مہرم کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو حرام قرار دیا گیا لہٰذا اس مہینے میں کسی بھی طرح کی جنگ لڑائی جھگڑا اور اس طرح کے جو اور گناہ کے کام مہرم ہو سکتے ہیں بالخصوص ان سے باز رہا جائے اس لیے اس مہینے کا نام مہرم رکھا گیا ہے اللہ رب العزت کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے اور اس کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو وقتاً فوقتاً ایسے مواقع فرام کیے ہیں ایسے اوقات ایسے ایام ایسے مہینے ایسے عشرے فرام کیے ہیں چونکہ اس امت کے لوگوں کی عمریں دوسری امت کے لوگوں کی عمروں کے مقابلے میں کم رکھی گئی یہ فضیلت کے مہینے فضیلت کے اوقات اس امت کو عطا کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی وجہ یہ ہے تاکہ یہ امت کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت کرسکے اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کو خوش کرسکے اللہ رب العزت نے یہ مواقع ہم کو اس لئے فراہم کیے ہیں لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم ان ایام میں وہ سارے کام کرتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے اور جو کام ہمیں کرنے چاہیے تھے ان کاموں سے ہم کوسوں دور نظر آتے ہیں یہ اس امت کا علم یہ ہے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت کی تلاوت کی ہے اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے ہیں اللہ تعالی کے نزدیک مہینوں کی تعداد اسلامی مہینوں کی تعداد بارہ ہے اور یہ مہینوں کی تعداد اللہ رب العزت اللہ رب العزت نے لوہ محفوظ کے اندر درج کی ہوئی ہے کہ اسلامی مہینوں کی تعداد بارہ ہوگی اللہ تعالی کی جانب سے مقرر کرتا ہے اس لئے کسی کو اس تعداد میں کمی یا ذاتی کرنے کا اختیار نہیں ہے کہ بارہ مہینے کے بجائے تیرہ کر دیے جائیں سال میں یا سال میں بارہ مہینے کے بجائے گیارہ یا دس کر دیے جائیں یہ اللہ تعالی کی جانب سے مقرر کردہ تعداد اللہ تعالی نے فرمایا یوم خلق السمامات والارض جس دن سے اللہ تعالی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اسی وقت سے یعنی دنیا کی جب سے ابتداء ہوئی ہے اسی وقت سے مہینوں کی تعداد بارہ اللہ تعالی نے رکھی ہے منہا اربعاتن حرم لیکن سارے مہینوں کا درجہ ان کی اہمیت ان کی فضیلت یقصہ نہیں رکھی ہے بلکہ ان مہینوں میں فرق مراتب رکھا ہے کہا منہا اربعاتن حرم اور ان بارہ مہینوں میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں عدم والے ہیں احترام والے ہیں کذالک الدین القیب یہی درست دین ہے یعنی مہینوں کی تعداد کا بارہ ہونا یہی درست بات ہے یہی درست دین ہے فَلَا تَزْلِمُوا فِيهِنَّا أَنفُسَكُمْ لہٰذا اللہ رب العزت نے خصوصیت کے ساتھ ان مہینوں کے سلسلے میں فرمایا ہے فَلَا تَزْلِمُوا فِيهِنَّا أَنفُسَكُمْ ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرنا اللہ رب العزت نے ظلم کرنے سے خصوصیت کے ساتھ ان مہینوں میں مناہ فرمایا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آئیت کی تفسیر میں علماء نے کیا لکھا ہے کہ خاص طور سے ان مہینوں میں ظلم نہ کیا جائے اس کا کیا مطلب ہے مشہور اور جلیل القدر تابعی ہیں قطادہ ابن دعامہ السدوسی اور مفسر ہیں اس آئیت کی تفسیر میں کہتے ہیں سارے لوگوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ حرمت والے مہینوں میں ظلم کرنا یہ سب سے بڑی غلطی ہے سب سے بڑا گناہ ہے اور سب سے بڑا جھوٹ ہے فی ماسی مازالی اس کے علاوہ اور جو مہینے ہیں ان کے مقابلے میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص ان مہینوں کی حرمت کو پامال کرے گا اس کا گناہ بھی اسی حرمت کے لحاظ سے زیادہ ہوگا ایک تو ہم عام ایام میں گناہ کرتے ہیں لیکن فضیلت والے عقاد میں گناہ اگر کریں گے تو اس گناہ کا جرم زیادہ اللہ تعالیٰ کیا ہوگا یہ بڑا گناہ شمار کیا جائے گا اور مشہور مفسر امام قرطبی کہتے ہیں کہ خص اللہ الاربعط الاشھر الہرم بالذکر وَنَهَا عَنِ الظُّلْمُ فِيهَا تَشْرِیفَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ان چار مہینوں کے اندر ظلم کرنے سے منع فرمائے ہیں کہ ظلم نہ کیا جائے حالانکہ ظلم کرنا یہ کسی بھی وقت جائز نہیں ہے چاہے وہ کوئی بھی مہینہ ہو لیکن خصوصیت کے ساتھ ان مہینوں میں تحقیت کی گئی ہے کہ کسی بھی ترے کا ظلم اور سب سے بڑا جو ظلم اللہ تعالیٰ نے جس کو ذکر کیا ہے وہ شرک ہے اِنَّ الشِّرْكَ لَهِ ظُّلْمُ نَظِيمُ لیکن افسوس کی باتی ہے کہ اس مہینے کے اندر حضرت حسین عزی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلق سے ایسے ایسے اعتقادات مسلمان رکھتے ہیں ان کو اپنا مشکل کشا سمجھتے ہیں حاجت روا سمجھتے ہیں ان کو نہیں بلکہ ان کی جو شبیع ہے جو تازیہ ہے اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہماری مشکلات اور پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں یہ سارے کام اس مہینے میں انجام دیئے جاتے ہیں اور بہت طریقے ہیں ظلم کرنے کے وہ بھی ہم ان مہینوں میں اس کا خیال نہیں کرتے ہیں امام قرطبی کہتے ہیں کہ اس مہینے کے شرف کی وجہ سے عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے تو یہ چار مہینے بارہ مہینوں میں جو حرمت والے ہیں وہ کون کون سے مہینے ہیں قرآن قریب نے اشارہ کر دیا ہے کہ چار مہینے حرمت والے ہیں لیکن ان کی وضاحت نہیں فرمائی ہے وضاحت کس نے فرمائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے لہٰذا ان لوگوں کو سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن صرف کافی ہے عمل کرنے کے لئے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حرمت والے چار مہینے بیان نہ کیے ہوتے تو ہمیں کیسے پتا لگتا کہ حرمت والے یہ چار مہینے آئے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قالا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا حجت الودا کے موقع سے کہ زمانہ گھوم گھما کر اپنی اسی حالت پر آ گیا ہے جس پر اللہ تعالی نے اس وقت پیدا کیا تھا جب اللہ تعالی نے آسمان و زمین کو بنایا تھا اسی حالت اسی کیفیت پر زمانہ گھوم کر آ چکا ہے یہ اشارہ ہے مشرقین اسلامی مہینوں میں کچھ رد و بدل اپنی مرضی سے کر لیا کرتے تھے کسی مہینے کو آگئے کسی مہینوں کو پیچھے کر لیا کرتے تھے اس کی طرف اشارہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں بھی اس کی وضاحت موجود ہیں اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا اس سنت اثنہ عشر شہر سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں منہا اربعات حرم اور ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں ثلاثت متوالیات تین مہینے تسلسل کے ساتھ آتے ہیں مسلسل ہیں ذلقادہ و ذلحجت والمحرم ایک تو ذلقادہ کا مہینہ ہے دوسرا ذلحجہ کا ہے تیسرا محرم کا جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں اور چوتھا مہینہ آپ نے فرمایا رجب و مذر مذر کا رجب ہے یہ قبیلہ خصوصیت کے ساتھ اس مہینے کی بہت زیادہ حرمت تسلیم کرتا تھا اور شدت کے ساتھ اس پر عمل کرتا تھا لہذا خصوصیت کے ساتھ اس قبیلے کا ذکر کیا گیا ہے رجب کا مہینہ ہے جو جمعہ دل اخرہ اور شابان کے درمیان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وزاعت فرما دی کہ حرمت والے یہ چار مہینے ہیں اور اللہ تعالی نے خصوصیت کے ساتھ ان مہینوں میں کسی بھی طرح کی ظلم و زیادتی ہماری جانب سے نہیں ہونی چاہیے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو محرم کا مہینہ ہے انتہائی اہمیت کا حمل مہینہ ہے فضیلت کا مہینہ ہے ہمیں خصوصیت کے ساتھ ہر طرح کی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کا خیال لکھنا چاہیے اور مزید اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ویسے تو ساری مخلوق اللہ تعالی کی ہے ہر چیز کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے بنایا ہے دن بھی اسی نے بنائے ہیں مہینے بھی اسی نے بنائے ہیں اور ساری مخلوق اسی نے بنائے ہیں لیکن اللہ رب العزت کچھ ایسی مخلوقات ہیں خصوصیت کے ساتھ جن کی نصبت وہ اپنی جانب کرتا ہے لہٰذا اللہ رب العزت نے اس مہینے کی جانب اس مہینے کی نصبت اپنی جانب کی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے شرف والا مہینہ ہے تعظیم کا مستحق مہینہ ہے عظمت کا مستحق یہ مہینہ ہے اسی لئے ابن رجب حملی مشہور عالم دین ہے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کے سلسلے میں جو الفاظ ذکر فرمائے ہیں اس میں آپ نے کیا ذکر کیا ہے آپ نے ذکر کیا ہے اللہ کا حرمت والا مہینہ ہے یہ اللہ کی جانب اس مہینے کی نصبت کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی اس کی عزت اور اس کے شرف اور اس کی فضیلت کا اندازہ آپ کو ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت خاص خاص چیزوں کی نصبت اپنی جانب کرتا ہے جس طریقے سے اس نے ناقت اللہ کا اونٹنی کی نصبت اپنی جانب کی ہے کتاب اللہ اللہ کی کتاب قرآن کی نصبت اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب کی ہے تو اس سے بھی اس اہمیت اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں کون سے عامال کیے جائیں جو ہمارے لئے افضل ہیں جو ہمارے لئے بہتر ہو سکتے ہیں اس سلسلے میں ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل السیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے مہینوں کے روز فرض روزوں کے بعد نفلی روزوں میں سب سے افضل روزے اگر ہو سکتے ہیں تو وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ محرم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نفلی روزوں کا احتمام کیا جائے یہ عمل اللہ تعالیٰ کی رزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اور اسی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے مشہور عالم دین مللہ علی خاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حدیث میں یہ جو بات کہی گئی ہے کہ رمضان کے مہینے کے بعد محرم کے مہینے محرم کے مہینے کے نفل روزے سب سے افضل ہیں یعنی گویا کہ پورے مہینے کے روزے رکھنا مراد ہے اس حدیث سے لیکن یہاں ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کی علاوہ اور کسی بھی پورے مہینے کے روزے نفل کے طور پر نہیں رکھے ہیں تو اس اعتراض کا کیا جواب ہوگا یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رمضان کے علاوہ اگر پورے مہینے کے روزے رکھے جائیں نفل کے طور پر وہ محرم کا مہینہ ہے لہذا اس کا یہ جواب ہے یہاں پورے مہینے کے روزے رکھنا مقصود نہیں ہے بلکہ اس سے مقصود یہ ہے کہ محرم کے اکثر ایام کے روزے رکھے جائیں یہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں افضل ہے پسندیدہ ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے رمضان کی علاوہ کسی بھی مہینے کے مکمل روزے نہیں رکھے ہیں اگر کوئی شخص محرم کے مہینے میں روزوں کو روزے رکھنے کا احتمام کرنا چاہتا ہے تو اس کے اکثر ایام کے روزے رکھنا یہ ہمارے اور آپ کے لئے مستحب ہے یہاں پر ایک اور اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قولی حدیث ہے کہ کسرس سے محرم کے مہینے کے روزے نفلی روزے رکھے جائیں یہ آپ کی قولی حدیث ہے لیکن جو آپ کا عمل ہے جو آپ کا فعل ہے وہ اس کے خلاف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسرس سے نفلی روزے جس مہینے میں رکھتے تھے وہ شابان کا مہینہ ہے جو رمضان سے پہلے آتا ہے شابان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسرس سے روزے رکھا کرتے تھے بہت ساری حدیث سے یہ بات ثابت ہے یہ آپ کا عمل تھا لیکن یہاں آپ کا قول یہ ہے کہ کسرس سے محرم کے مہینے میں نفلی روزوں کا احتمام کیا جائے اللہ تعالیٰ کی رزدی کی عمل محبوب اور پسندید ہے لہذا اس اعتراض کا جواب کیا ہوگا کہ آپ کا فعل کچھ اور ہے اور آپ کا قول کچھ اور ہے اس اعتراض کا جواب مشہور صحیح مسلم کے شعر امام نووی رحمت اللہ علیہ نے دیا ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر محرم کے مہینے میں کسرس سے روزہ رکھنے کے سلسلے میں یہ ترقیب کیوں دلائے ہیں کہتے ہیں پہلا جواب اس کا یہ ہے وَلَعَلَّ لَمْ يُوحَا إِلَيْهِ بِفَضْلِ الْمُحَرَّمِ اِلَّا فِي آخرِ الْحَيَاتِ قَبْلَ التَّمَكُنِ مِنْ سَوْمِهِ کہتے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے آخری ایام میں محرم کے مہینے میں نفلی روزہ کسرس سے رکھے جائیں اس کی فضیلت آپ کو زندگی کے آخری ایام میں بتلائے گئی اور اتنا موقع آپ کو نہیں مل سکا کہ آپ کسرس سے محرم کے مہینے میں روزہ رکھ سکیں ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری ایام میں یہ فضیلت بتلائی گئی ہو دوسرا جواب یہ ہے لَعَلَّهُ إِنَّمَا كَانَ يَعْرِزُ فِيْهِ عَذَارِ مِنْ سَفَرٍ أَوْ مَرَزْ أَوْ غَيْرِهِمَا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محرم کے مہینے میں عذر در پیش رہا ہو جیسے آپ سفر پر رہے ہوں سفر کی مشقت کی وجہ سے آپ نے نہ رکھے ہوں یا یہ کہ بیمار ہو گئے ہوں جس کی وجہ سے آپ نے نہ رکھے ہوں کوئی عذر رہا ہو جس کی وجہ سے آپ نے ایسا نہ کیا ہو تو یہ تو اعتراض کا جواب تھا اور آئیے محرم کے پہلے عشرے کی فضیلت کے سلسلے میں ہمارے جو اصلاف ہیں جو تابعین ہیں جو صحابہ ہیں ان کا عمل بھی موجود ہے قال ابو عثمان النہدی مشہور تابعی عبد الرحمن ان کا نام ہے کہتے ہیں صحابہ تین عاشروں کو عزت دیا کرتے تھے تین عاشروں کو عظیم سمجھتے تھے العاشر الاخیر من رمضان پہلا عشرہ کیا ہے رمضان کا آخری عشرہ اس کو اہمیت دیتے تھے صحابہ والعاشر الاول من زلہجہ اور زلہجہ کے جو ابتدائی دس ایام ہیں ان کو اہمیت دیتے تھے والعاشر الاول من المحرم اور محرم کا جو پہلا عشرہ ہے اس کو اہمیت دیا کرتے تھے اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے آئیے اور اس سلسلے میں ہم اس مہینے میں کیا کر سکتے ہیں ایک تو کسرت سے نفلی روزوں کا احتمام کیا جائے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے یہ بات معلوم ہوئی دوسری چیز یہ ہے کہ ہم دس محرم کے روزے کا خصوصیت کے ساتھ احتمام کریں اور یہ دسویں محرم کا جو روزہ تھا یہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے اقتدائے اسلام میں فرض تھا اس سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ اللہ کی رسول مدینہ تشریف لائے آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ یہ دس محرم کا روزہ رکھتے ہیں فقالا ما حضا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے قالو حضا یوم انسالحوں یہود نے کہا کہ ایک اچھا دن ہے جس میں ہم روزہ رکھتے ہیں یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی لہذا موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر یہ زور روزہ رکھتا تو اللہ کی رسول نے فرمایا کہ میں موسیٰ کا تم سے زیادہ حقدار ہوں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی فرمایا تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اہم روزہ ہے یہودیوں کی یہاں بھی اس کا احتمام تھا اور یہودی ہی نہیں بلکہ اسلام سے پہلے مشرقین مکہ بھی اور خود اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہتے ہوئے دسویں محرم کا روزہ رکھا ہے لیکن وہاں رکھنے کی وجہ کچھ اور تھی اور اس کا سبب کچھ اور تھا جیسا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں قالت عائشہ کانو یسومن عاشورا قبلہ ان یفرز رمضان رمضان کے فرض ہونے سے پہلے لوگ یعنی مشرقین روزہ رکھا کرتے تھے دسویں محرم کا کیوں وَقَانَ يَوْمَنْ تُسْتَرُوْفِهِ الْقَابَةُ یہ وہ دن تھا جس میں مشرقین مکہ خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کیا کرتے تھے اس کو غلاف پہنایا کرتے تھے لیٰذا علماء نے ذکر کیا ہے کہ دسویں محرم کا یہ روزہ آپ فرض نہیں ہیں اگرچہ افتدائے اسلام میں یہ فرض تھا لیکن رمضان کی فضیلت کے رمضان کی فرضیت کے بعد اس کی فرضیت ختم ہو گئی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا اگر دسویں محرم کا روزہ رکھا جائے تو اس کا کیا فائدہ ہے کیا عجر میں ملے گا اللہ رب العزت کیا اس کا بدلہ کیا ہے ابو قطادہ انساری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیاں معاشورہ احتسبو علی اللہ یا یکفرہ سنا اللہ تی قبلہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دسویں محرم کا روزہ میں یہ سمجھتا ہوں مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے پچھلے ایک سال کے گناہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں ان کو معاف فرما دیتا ہے تو پچھلے ایک سال کے گناہوں کے لیے روزہ کفارہ بن جاتا ہے ہمارے لیے یہ عدر و ثواب ہے اور مزید اس روزے کے تعلق سے دو آخری بات یہ ہے کہ ہمیں آیا صرف دسویں محرم کا روزہ رکھنا ہے یا اس سے ایک دن پہلے بھی رکھنا ہے یا اس کے ایک دن بعد بھی رکھنا ہے تو افضل اور بہتر یہ ہے کہ ہم نمی محرم کا بھی روزہ رکھیں اور دسویں محرم کا بھی روزہ رکھیں کیوں اس لیے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ ذکر کیا گیا کہ یہودی دسویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَإِن بَقِيْتُ الَا قَابِنِ اللَّا سُمَنَّتْ تَعْسِر اگر عندہ سال میں زندہ رہا تو میں نمی محرم کا بھی روزہ رکھوں گا یعنی دسویں کے ساتھ ساتھ نمی کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے لیکن عندہ سال کے آنے سے پہلے پہلے محرم کی آنے سے پہلے پہلے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور آپ نہیں رکھ سکے لیٰذا اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمارے لئے جو بات مستحب ہے جو افضل ہے وہ یہ ہے کہ ہم نمی محرم کا روزہ رکھیں اور دسویں محرم کا روزہ رکھیں اگرچہ بعض علماء نے بعض فقہ نے دسویں اور گیارمیں محرم کا روزہ رکھنے کی بھی اجازت دی ہے اس سلسلے میں بھی ایک حدیث موجود ہے لیکن سند کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح نہیں ہے علامہ البانی نے اور دیگر محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے لہذا افضل اور بہتر یہ یہ ہے کہ ہم نمی اور دسویں محرم کا روزہ رکھنے کا احتمام کریں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کا عدب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو عمال اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہی عمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور جو عمال اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں اللہ تعالی ہمیں ان عمال سے بچائے اور اگر ہم کرتے رہے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں ان سے ان عمال سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقا